اچھا اچھا قرآن سے تفاول کیا جاتا ہے تو اس میں کوشش ایک بات کی ایک اور کرنی ہے کہ پورا مصحف ہونا چاہیے پورا قرآن مصحف کہتے ہیں پورے قرآن کو بعض وقت ہم پنج سورہ اٹھا لیتے ہیں کوئی ایک پارہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اڑا مانے منع کیا کہا کہ پورا قرآن ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک پارہ اٹھا کے اور اس طرح سے کھول کے آپ اس میں کوئی آیت تلاش کریں اسی طریقے سے اوقات کون سے بہترین استخارہ کی دیکھیں بہترین اوقات کون سے ہیں یا تو فجر کی نماز کے سجدے میں آپ یہ استخارہ کریں یا نماز شب کے سجدے میں یہ والا استخارہ کریں یا مثلا جیسے میں نے پہلے سے کہا تھا نافل سب کے سجدے میں استخارہ کریں وہ دعا پڑھے جو پڑھے جاتی ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ استخارہ جمعہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے کیا جائے جمعہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے تو صحیح طور پر استخارہ کا بتا چلتا ہے البتر کچھ علماء نے اس کی بلکل برخلاف بات بھی کہی ہے کہ استخارہ کو غیر از جمعہ دکھوانا چاہیے جمعہ کے دن کے استخارہ کے نتیجے صحیح طور پر پتا نہیں چلتی اچھا ہر واجب نماز کے بعد آپ استخارہ کر سکتی ہیں ہر مصطاب نماز کے بعد استخارہ کر سکتی ہیں بس اتخارے کی اتنی زیادہ اوقات ذکر ہوئے ہیں کہ مہدیس کاشانی ہمارے کالنگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے تقویم المحسنین کے نام سے تقویم المحسنین نے اتنا بڑا چارٹ بنایا ہے اوقات استخارہ کا کہ نہ کسی کو یاد نہیں ہو سکتا بھر اس کے اندر اتنا لمبے چارٹ بنایا ہے تو بہرہ لیکن وہ اہم ترین وہی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کی خدماتوں پیش کی اچھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر بعض علماء کا طریقہ کار رہے ہیں کہ رمضانوں میں استخارہ نہیں کرتے اور آشورے کے دن بھی استخارہ نہیں کرتے نہ رمضان میں استخارہ نہ آشورے میں بلکہ صحیح اور کوشش اور مشورے کے ذریعے معاملات کو حج کرتے ایک تو یہ بھی پیغام ہے کہ آشورہ خود کسی خامو اس لحاظ سے بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عملی دن کا نام ہے تو اس دن بھی عمل کے اعتبار سے بات ہوئی چاہیے اور اسی طریقہ سے رمضان میں پورے کوشش کرنے کا نام ہے شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اور تقوی پریزگاری میں آگے بڑھنے کا تو اس میں بھی بستر و بیٹھ کے کوئی چیز نہ کی جائے بلکہ دماغوں کو لگائے جائے محنت کی جائے تو رمضان میں اور آشورہ میں اکثر علماء کا طریقہ کار ہے کہ وہ استخارہ نہیں کرتے اچھا بہترین جگہ استخارہ کی کونسی کہ جہاں کے نتیجے بلکل ٹھیک ٹھیک آتے اگر کسی کو ایسی کوئی چیز میسر آجائے تو بہترین جگہ استخارہ کی امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدین استخارہ کیا ہے خاص طور پر بالہ سر جس جگہ پہ سر مقدس ہے والی جگہ اگر وہاں پر اگر استخارہ کیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے اور اسی طریقہ سے قبر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پیغمبر اسلام کی قبر ہے اور ویسے اور تفصیل ہے کہ کچھ دو قبروں کی جگہ اس طرف خالی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دو قبریں جو ہوں گی جو پیغمبر اسلام کی ذریعی تو الٹے ہاتھ کی طرف جو ہیں اس میں جو جگہ خالی ایک حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا اور ایک خود امام زمانہ علیہ السلام کو انتقاد یہ شہادت کے بعد یہاں پر دفن کی جائے گا تو بہرحال ایک قبر رسول کے پاس یہاں پر ویسے خواتین کو دوست طرف نہیں آنے دیتے ہیں یہاں پر سامنے سے برد حضرات صرف فقط گزر سکتے ہیں تو اگر کوئی یہاں پر کھڑے ہو کر کوئی کسی چیز کا استخارہ کرنا ہے تو بہترین جگہ یہاں پر یا مثلا جہاں ہمارے چاروں آئمہ چوتھے امام پاچھوئے امام چھٹے امام اور امام حسن علیہ السلام ان کے قریب تو قبروں کے نہیں جانے دیتے ہیں البتہ جتنے بھی قریب ہو سکتے ہوں وہاں جا کر اگر استخارہ کیا جائے بلکہ ہر مشاہد مشرفہ جتنے بھی ایسی جہاں پر دعاوں کے قبولیت کی جو جگہ ہیں وہاں پر اس استخارے کو کیا جا سکتے ہیں اس کے بہترین نتیجہ برامد ہوتے ہیں جس میں خود ایک مسجد الحرام کا سہین اور یہ خانہ کعبہ کے سامنے اگر استخارہ کیا جائے تو اس کے بھی نتیجے جو ہے وہ واضح طور پر بلکل صحیح صحیح پتہ جل جانے ہیں اچھا اب کچھ اس کے آداب بھی ہیں استخارہ کرنے کے آداب استخارہ کوشش یہ کریں کہ باوضو یا باوصور استخارہ کے لئے ایک تو یہ ہے قبلہ رخ ہو جائیں قبلہ رخ ہو کر استخارہ کریں صدق نیت بلکل سچائی کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ استخارہ کریں استغفار اور توبہ کریں استخارہ کرنے سے پہلے یہ ہے استخارہ کا استخارہ کے آداب پر سے دوران استخارہ باتیں نہ کریں باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور تصویر بھی گمارہ رہے ہیں یہ نہ ہو کسی بھی عمر دنیا میں دوران استخارہ مشغول نہ ہو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور استخارہ کر رہے ہیں نہیں ایسا نہیں عمر دنیا میں مشغول نہیں ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر خواہش کے مخالف آجائے استخارہ ہم کسی جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں مثلا استخارہ منع آجائے تو شکر خدا پروردگار کا شکر بجا لائیں اور اس بات کا بھی شکر کریں کہ اس نے توفیق دی کہ آپ نے خدا سے مشورہ کیا یہ بھی ایک استخارے کے ان احکام میں سے ہیں ان عذاب میں سے ہیں جس کی ریائت کرنی چاہیے استخارہ کرنے سے بہنی حالیت طاہیت